موسیقی میں خداوند کے بارے میں کہوں گا کہ وہی میری پناہ اور میرا گڑھ ہے جی ویور میں ہوں گیسپر ڈینیل آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے پروگرام 295C میں جی ویورز پاکستان میں بسنے والے مسیحوں کے لیے پنجاب گورنمنٹ نے جس طرح کی صورتحال اختیار کی اور جس طرح پنجاب گورنمنٹ کی پولیس کا رول رہا وہ اس پر آج ہم بات کریں گے کہ کیا کیا کام پنجاب پولیس نے کیے کس طرح کیے اس میں ہماری اپنی ارگنیزیشنز کا کیا رول تھا ہمارے چرچ کا کیا رول تھا تو آج ہماری مہمان ہے جناب ڈاکٹر سابر مائیکل صاحب جی ڈاکٹر سابر میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے پروگرام 295C میں گیسر بھائی بہت بہت شکریہ آپ کا اور میں آپ کی اس ایفرٹ کو بہت اپریشیئٹ کرتا ہوں ڈاکٹر سابر میرا آپ سے پہلا سوال ہے کہ ناموسے رسالت کے قانون کا اور جو وہاں موب کٹھا ہوتا ہے اس کا کیا رشتہ ہے ایک منٹ میں جو ہے وہ پولیس جو ہے وہ کیس درج کرتی ہے اسی ایک گھنٹے کے اندر اندر موبی کٹھا ہو جاتا ہے اور گھر جلا دیتا ہے بستیاں تباہ کر دیتا ہے اور لوگوں کو جلا دیتا ہے زندہ آپ سمجھتے ہیں کہ کیا رول ہے اس میں بڑا پرٹیننٹ پویسچن ہے بڑا اہم سوال ہے یہ میں جب پچھلے پروگرام میں آپ کے بات کر رہا تھا ادم تحفظ کا حساس ہے تو یہ ادم تحفظ کا حساس اسی وجہ سے ہے کہ جب اس قانون کے اطلاع کی باری آتی ہے تو موب جمع ہو جاتا ہے کوئی ایک کسی واقع کی تفصیل بھی حاصل نہیں کرنا چاہتا بس وہ چاہتے ہیں کہ ہر کوئی شخص ثوابے دارین حاصل کرے اور اس ملزم کو اپنے ہاتھ سے مار دے آپ نے پنجاب پولیس کا رائٹلی ذکر کیا کہ پنجاب پولیس نے میں نے ارض کر رہا تھا کہ جب پولیس نگلیجنس اور ڈیلے کرتی ہے تو پھر موب کو اکٹا ہونے کا موقع ہے سوشل سائکالوجی میں موب سائکالوجی ایک بڑا اہم سبجیک ہے جو یہ کہتا ہے کہ جب لوگوں کو کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں ملتا تو پھر سارے لوگ جو ہیں وہ ایک بھیڑ چال کی طرح بھیڑوں کی طرح ایک ہی رستے پر چلنا شروع کر دیتے ہیں یعنی اگر کسی نے وائلنس کا رکھتا ایک چہار کر لیا ہے تو وہ سب اسی میں ایک دوترے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جڑا والا واقعے میں جو ایس ایس پی ہیں متعلقہ انہیں صبح سات بجے انفارم کیا گیا ساڑھے چھ سات کے دنہ ساہب ساڑھے گیارہ بجے دفتر ساڑھے نو دس بجے دفتر میں آتے ہیں اور آ کر بھی اس میٹر کو سول کرنے کی بات نہیں کرتے وہ کو اپنی جو جیسے بندہ دفتر میں آتا ہے پہلے سیٹ ہوتا ہے چائے پیتا ہے وہ اس قسم کی حدثوں میں انمولد رہی ہے پھر اسی جڑا والا واقعے میں جب میں پیریش فریس سے بات ہوئی تو یہ بات پتا چلی کہ گیارہ بجے پادر خالد مختار صاحب نے اور جو کیتھلک چرچ کی ٹیم تھی یا جو لوکل امائدین تھے انہوں نے یہ کہا کہ جن شخص پر آپ مبینہ عزامات آگا رہے ہیں ہم آپ کو ہینڈ آور کر دیں گے لیکن لاؤڈ سپیکر کا استعمال غلط کیا گیا قریب کی مسجد سے اور اس کے بعد موب جمع ہونا شروع ہوا اور موب کو کنٹرول کرنا تو بڑی سے بڑی ملٹری کے بس میں بھی نہیں ہوتا ہاں وہ اگر خون ریزی پر اتر آئے تو ایک الگ بات ہے لیکن موب قابو میں نہیں آتا جب تک وہ اپنا کام پورا نہیں کر لیتا موب کو اس وقت موب کو ارلی وارننگ سسٹمز کے تحت کنٹرول کیا جا سکتا ہے کہ موب کچھنے ہی نہ دیا جائے موب کو جمع ہی نہ ہونے دیا جائے اور اس کیس میں اگر آپ دیکھیں تو بیسیکلی جو موب تھا وہ مقامی لوگوں سے زیادہ غیر مقامی لوگوں پر مجتمع تھا جو ایک خاص مذہبی سیاسی جماعت کے لوگ تھے اور ادھر ادھر کے علاقوں سے اکٹھے کر کے بلائے گئے تھے اور موب میں پھر یہ جیسے میں نے کہا کہ ہر شخص ایک سے بڑھ کے ایک کام اپنی کاروائی دکھانا چاہتا ہے اس کی وجہ سے پھر موب جو اچھا اس قانون کا چونکہ اس قانون کی وجہ سے یا اس قانون کے حوالے سے لوگوں کو شاید یہ تاثر ہوتا ہے کہ ہم جو کمپلین درج کرنے جا رہے ہیں اس کے اوپر پولیس عمل شاید صحیح طرح کرے یا نہ کرے اس لیے وہ خود اپنا جسٹس دینا چاہتے ہیں سٹریٹ جسٹس دینا چاہتے ہیں کہ وہیں پر اس شخص کو ختم کر دیا جائے جیسے مشال خان کا واقعہ تھا جیسے شما اور شہزاد کا واقعہ تھا لیکن پولیس بھی دارہ ڈرڈر کے ریاکٹ کر رہی ہوتی ہے کیونکہ پولیس کو میری ہماری میری ہماری ملاقات ہوئی تھی ایک دفعہ جیسلام بات سے تو نے کہا کہ ہم خود ڈرے ہوئے ہوتے ہیں اس لیے ہم لوگوں کے سامنے پریٹینڈ کرتے ہیں کہ ہم جو ہم آپ کے ساتھ ہیں مسلم کے ساتھ نہیں ہیں تو ایسی چیزیں جو ہیں وہ موب کو مزید شہ دیتی اور موب جو ہیں وہ پھر اپنی کاروائی پر اتر آتا ہے اور ہر کوئی اپنے اپنے آقاوں کو خوش کر رہا ہوتا ہے اپنی اپنی ریپورٹ دکھا کر کہ میں نے اتنے گھر جلا دیئے میں نے اتنی پائیگلز جلا دی میں نے اتنے چٹ جلا دیئے یا اتنے مندر میں نے توڑ دیئے تو اس کا اس قانون کا بہت گہرہ تعلق ہے کیونکہ اس کی وجہ سے موب وائلنس کے انسیجنس بہت زیادہ ہونے لگے ہیں ڈاکٹ سر میں مطلب یہ جڑا والا جو کیس ہے اس کے حوالے سے جو مجھے انفرمیشن ملی یا جو ہم نے دیکھا وہ یہ تھا کہ اس کی ایک ڈرل بھی ہوئی ہوئی ہے کہ آپ دیکھیں گے جب یہ صبح میں واقعہ ہوتا ہے اس کے بعد مدرسوں کے بچوں کو لائن میں فوجیوں کی طرح لائے جاتا ہے کہ وہ وہاں جا کے موب جو ہے دوسرے لوگوں میں اشتیال پیدا کرے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو مذہبی تنظیمیں ہیں وہ اپنے ان بچوں کو جن کو وہ مذہبی تعلیم دیتے ہیں انہیں ٹرین کرتے ہیں اس طرح کے واقعات کے لیے جہاں تک آپ نے یہ سوال کیا مدرسوں کے حوالے سے تو مدرسوں میں تو کام ہی یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کی ایکسٹریمز ذہن سازی یا بنیاد پرستی کے حوالے سے ذہن سازی کی جاتی ہے انہیں زیادہ سے زیادہ بنیاد پرست بنانے کی کوشش کی جاتی ہے آپ دیکھتے ہیں بڑی سے بڑی سیاسی جماعتیں بھی جب جلسہ کرنا ہوتا ہے تو مذہب بھی مدرسوں کے لوگوں کو لاتے ہیں اس کیس میں بھی ایسا ہی ہوا کہ سیاسی جماعت نے مذہبی سیاسی جماعت نے مدرسے کے لوگوں کو استعمال کیا اور لوگوں کے مذہبی جذبات بڑکائے اور جس کی وجہ سے یہ جو موب تھا وہ کنٹرول سے باہر ہو گیا اور ایک وقت ہوتا ہے جب موب کنٹرول سے باہر ہو جاتا ہے تو پھر مشکل ہو جاتا ہے اب عمران خان کے کیسز میں بھی دیکھیں کہ جب موب وائلنٹ ہو جاتا تھا تو پولیس پیچھے ہٹ جاتی تھی کیونکہ پولیس کے لیے جب عوام اپنی آئی پر آ جاتی ہے تو شاید پھر کسی کے لیے اس کو کنٹرول کرنا آسان نہیں رہتا ڈاکس اب میرا اگلا سوال ہے اس قانون میں سماجی تنظیموں کا کیا رول ہے اور ہماری مذہبی تنظیموں کا بھی چرچ کا اور بہت سی جو آرگنائزیشن اس پہ کام کر رہے ہیں ان کا کیا رول ہے دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس قانون کے متعلق جو راہ ہموار کی ہے کہ اس قانون کا غلط استعمال ہوتا ہے اس کا کریڈٹ تو بہرحال ہم انجیوز اور سی بیوز کو ہی دیں گے کیونکہ انہوں نے بڑے خوف کے محول میں درتے ہوئے بھی اس قانون کے خلاف آواز اٹھائی اس قانون کی پداش میں ہونے والے واقعات کو انہوں نے لوگوں کے سامنے نیشنل اور انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے پریزنٹ کیا ہے لیکن ظاہر ہے اس میں ایک حد تک وہ آگے جا سکتے ہیں پھر اس سے آگے جا کر اس کے اوپر کام کرنا شاید پھر لیگل جو ٹیمز ہیں ان کا کام ہوتا ہے وہ کام کر رہی ہوتی ہیں پر یہ بات میں یہ کہوں گا کہ سماجی تنظیموں نے اس قانون کے متعلق جو آئیرنس ہے کہ اس کا غلط استعمال کیا جاتا ہے یا اس کا تاریخی اور سیاسی اور ثقافتی پسمندر جو ہے وہ ملک کو نقصان پہنچا رہا ہے وہ تنظیموں نے ہی کام کیا ہے جہاں تک آپ نے ہماری مذہبی تنظیموں کا ذکر کیا ہے چرچ اورگنیزیشنز کا ذکر کیا ہے چرچ اورگنیزیشنز میں یہ فیل کرتا ہوں کہ وہ شاید وہ بھی ڈرے ڈرے اس کے اوپر کام کرتے ہیں اور ڈرے ڈرے اس طرح سے کہ جب وہ اندر میٹنگز میں جاتے ہیں تو شاید کسی اور طرح سے بات کرتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان دنوں میں ہماری جو چرچ ٹیڑرشیپ ہے وہ ہمارے اسکری اور سیاسی قیادت سے بڑے عالی پیمانے پر ملتی رہی ہے لیکن اگر عالی پیمانے پر ملتی رہی ہے تو اس کے بعد اس حوالے سے کوئی قانون سازی کوئی انتظامی اقدامات کا سسلہ ہمیں دیکھنے میں نظر نہیں آتا انہوں نے تو ان کو مل کے انٹرنیشنل کمیونٹی کو سیٹسوائی کرنا ہوتا ہے لیکن یہ باہر آ کر شاید صرف پڑھ کے مار رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو آج ہماری چیپ و فارمیسٹ آپ سے ملاقات ہو گئی آج ہماری وزیر آزم سے ملاقات ہو گئی لیکن بات دیکھنے کی ہے کہ اس سے عوان کو کیا فائدہ ہو عوان کو شاید اس کا کل بھی اتنا فائدہ نہیں ہو گا رہا ایک آت تنظیمیں ہیں چرچ کی جیسے انسی جیپی ہے کہتے ہیں چرچ کی وہ ریسرچ بھی کرتے ہیں وہ دوسرے دیگر کام بھی کرتے ہیں لیکن وہ پھر ایکٹیوزم میں تھوڑے کمزور ہو جاتے ہیں جس کو جتنا موقع مل رہا ہے اس پر کام کر رہا ہے لیکن میں یہ کہہ سکتا ہوں چاہے سماجی تنظیمیں ہو یا چاہے چرچ کی تنظیمیں ہو کھل کر اس پر کوئی بھی کام نہیں کر پا رہا کیونکہ اس کی وجہ سے لوگوں کی زندگیوں کو لوگوں کے خاندانوں کی زندگیوں کو خطراناک ہو جاتے ہیں یہ اتنا خطرناک قانون ہے جس کا کہ غلط استعمال جو ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ دن با دن بڑھتا جاتے ہیں جی ڈاکٹر صاحب جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ مطلب ہماری جو مذہبی تنظیمیں ہیں وہ مطلب بھی انہوں نے جا کے ہر ادارے کا دروازہ کھٹ کھٹایا لیکن میں نے ایک اور چیز محسوس کی ہے کہ ہم ہم آنگی پر ہمیشہ بات کرتے ہیں لیکن چند ایک مولانا ہے جن کے ساتھ ہم آنگی کی میٹنگز کرتے ہیں ٹھیک ہے وہ جب وہ ٹائم ہوتا ہے اس میں وہ ہمارے حق میں بات کر رہے ہوتے ہیں لیکن بعد میں ان کے جو رویہ ہوتا ہے وہ فرق ہوتا ہے وہ بالکل اس پہ بات نہیں کرتے جب یہ ایشو چل رہا ہوتا ہے کہ تب ہم آنگی کی بات جو ہے وہ چل رہی ہوتے ہیں یہاں کہ وہ ویسے بھی عام زندگی میں بھی اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے کہ معاشرے میں ہم آنگی بڑھائی جائے مسیحوں کے لیے جو ایک نفرت بڑھتی جا رہی ہے اس پر میں چاہوں گا کہ آپ کسی وقت کے لہیدہ سے پروگرام کریں کہ پاکستان میں جو بینل مذاہب اور ثقافت اور مذہب کے حوالے سے ہم آنگی کے جو پروگرام ہیں وہ کس حق تک کامیاب ہر میں آپ کو صرف in a nutshell یہ بتانا چاہتا ہوں یہ ٹوٹل فیک پروژیکٹ ہے کوئی فائدہ نہیں ہوا ان کا بڑے بڑے مذہبی لوگ ہمارے دعویٰ کرتے ہیں یہ ہم نے ساری عمر اس میں گزار دی ہے وہ بھائی گزار دی ہے تو اس کا قانٹیٹیٹیو ریزلٹ کیا ہے نفرت بڑی پلاس سنی کے واقعات بڑے موب لنچنگ کے واقعات بڑے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو انٹرفیت کا پروژیکٹ ہے نا انٹرفیت ہارمنی والا یہ صرف دنیا کو دکھانے کے لیے اپنی فنڈنگ کو استعمال کرنے کے لیے ہے اس کے کوئی خاص جو ہیں فوائد ابھی تک معاشرے میں نہیں آئے جہاں تک آپ نے اس کیس کے حوالے پر ذکر کیا یس چند مولانا حضرات ہیں جو اس قسم کے جب واقعات ہوتے ہیں تو وہ ہمارے حق میں بات کر رہے ہوتے ہیں اب مولانا تار اشرفی صاحب کو دیکھ وہ فورس کنورشن اور بلس فنڈی کو ڈینائے کرتے تھے جب وہ عمران خان صاحب کے مشہیر تھے اب وہ نہیں ہیں تو ان کی گفتگو فرق ہے یہ جو ہمارے مذہبی لوگ ہیں ان کی گفتگو میں وقت با وقت تبدیلی آتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ پھر سوشل میڈیا پر ان کو لوگوں کے غم و غصے کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ انٹرسیت ہارمینی کے پروجیکٹس جو ہیں ان کو اگر کرنا ہے تو ان کا زیادہ جو اطلاق ہے وہ کمیونٹی لیبل پر ہونا چاہیے رادر دین کہ آپ پائی سٹار ہوتلز میں بیٹھ کے فنکشن کریں ان مولاناؤں کو لے جائیں یہ جو چھوٹے موٹے پادری ہوتے ہیں ان کو بھی لے جائیں اور دو تین دن کی نشیست ہو گفتن نشیستن پر خاصتان والی کار تو یہ بات تین ہے کہ یہ جو ہارمینی والے پروجیکٹ ہیں ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوا اس معاشرے میں دوسرین اگر کوئی ہے تو کوئی تنظیم یا کوئی چرچ اگر quantitatively اس کے مطالق white paper جاری کرے کہ اس کا یہ فائدہ ہوا ہے تو ہمیں اپنا موقف تبدیل کرنے میں کوئی آر نہیں ہوگی شکریہ جی بہت بہت شکریہ پروگرام میں آنے کا جی ویورز دیکھتے ہیں بی ٹیل ٹیلی ویشن اور ضرور اپنے کومنٹ سے ہمیں اگاہ کیجئے گا خدا حافظ God bless you موسیقی موسیقی Jesus is the light of the world